پرابلم ہی آ رہی ہے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کا جو ایک ٹرائو ہے یعنی ان کا وہ بالکل ایک بوجھ بن گیا ہے الٹا بجائے اس کے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اس کو جو ہے وہ کم کر سکتے تقسیم کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کو الٹا ان کا بھی بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہ جو سیاسی لاشیں ہیں وہ لے کے کبھی ایک کونے سے دوسرے کونے میں وہ جا رہے ہیں اور ان کو بھی زمیں نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے ان کا کرنا کیا ہے دوسری طرح وہ چاہتے ہیں کہ سارے کام جو ہے وہ فوجی کرے گی فر ایکزیمپل آپ دیکھئے نا آپ کو بھی سارے منسٹرز ملتے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈر ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چاہے پی ٹی آئی کے اوپر پبندی کا معاملہ ہے یا سیاسی قیدیوں کا معاملہ ہے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم تو اصل میں خلاف ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ سارے فیصلے اسٹابلشمنٹ کے فیصلے ہیں اسی طرح سے جو میتھا میتھا ہاپ ہے وہ کڑوا کڑوا تھو یہ اس وقت پالیسی چل رہی ہے سو پہلا بات تو یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ کا جو بوجھ ہے بیانیے کا وہ کسی طور کے اوپر بھی موجودہ سیٹ اپ اٹھانے کی صلاحیت نہیں نظر آتی اس میں کہ وہ اٹھا پائے گا دوسرا پرابلم جو آ رہا ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت معیشت جو ہے وہ پاکستان کی خیال تھا ان کا کہ جی عمران خان کتنے خلاف ہیں عرب کہ یہاں تو ڈالروں کے دھیر لگ جائیں گے پیسے نہیں آئے ویسٹ سے کہہ رہے تھے جی اتنا ہمارا معاملہ زبردست ہو جائے گا کہ ہماری ایکسپورٹ سو اور برالر پر چلی جائے گی وہ الٹا ڈکلائن کر گی سو ہمیں تو فوری کیش چاہیے یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور ہمیں انویسٹمنٹ یہ تو ایسے ہی چاہیے اور وہ نہیں آ پا رہا ہوتے ہوئے انسٹیبیلٹی جو ہے وہ پہلی زیادہ تھی اب انہوں نے یہ جو بین کا معاملہ کر کے اور سپریم کورٹ سے لڑائی کر کے ان اس انسٹیبیلٹی کو عدم اس تحقام کو روج پہ پہنچا دیا سو یہ جو سارے ایک سمجھے کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھلر گیا ہے کم اب یہ جو سارا ایک بکھر گیا ہے کم اس کو کٹھا کرنا اثار نہیں ہے اور میں جو یہ یوں نہیں لگتا کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ زیادہ لمبا چل سکے